موسیقی انہوں نے اب بالآخر اسیفہ دوبارہ دیا ہے اور اب کی بار ان کا اسیفہ قبول کر لیا گیا ہے یہ بڑی امپورٹن ڈیولپرن ہے دوستو آسم باجبہ صاحب وہ شخصیت ہیں کہ ان کے اسیفے کو پہلے وزیراعظم صاحب نے رد کیا تھا سبتمبر کے شروع میں جب انہوں نے اسیفہ دیا تھا ان پر الیگیشنز لگی تھی کہ انہوں نے سیپیک آثورٹی کا چیئرمن ہونے کے ناتے اپنی اور اپنے خاندان کی دولت نے بیش بہا اضافہ کیا پاپا جونز کے نام سے ایک پیزا کی چین ہے وہ پیزا پوری دنیا میں کھایا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے اس کی فرنچائز انہوں نے خرید دی اور پھر انہوں نے اس کو مزید ایکسپینڈ کیا اس کے علاوہ اور بھی بے شمار کمپنیز وہ ان کے نام اور ان کے اہلیہ کے نام پر کچھ صحافیوں نے نکال کر رکھی تھی اور انہوں نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے سیپیک آثورٹی کا چیرمن ہون کے ناتے یہ تمام کیزیں جو ہیں وہ اپنی ایکسپینڈ کی ہیں یہ گب انظام ان پر لگا تو پرائم نیسٹر صاحب نے ان کو بلایا ان سے ملاقات ہوئی پرائم نیسٹر صاحب کے مطابق آسم باجواز نے ان کو تمام ثبوت پیش کیے جب ثبوت پیش کیے تو پرائم نیسٹر صاحب یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے انٹریو میں کہا تھا کہ وہ ان ثبوتوں سے مطمئن ہوئے اور پھر اس کے بدلے جب آسم باجواز صاحب نے اپنے استیفے کی پیشکش کی تو پرائم نیسٹر صاحب نے کہا جیس کی ضرورتی نہیں ہے میں مطمئن ہوں آپ نے جو چیزیں دکھائی ہیں جو رسیدیں دکھائی ہیں آپ نے تو we don't need to resign اب کی بار ایک مہینہ گزرائے اور آسم باجواز صاحب نے دوبارہ استیفہ دیا اور اب کی بال قبول کر لیا گیا اب اس وقت جو بات سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اب کی بار انہوں نے استیفہ دیا کیوں پرائم نیسٹر صاحب کے مطابق تو آسم باجواز صاحب پرائم نیسٹر صاحب کو سیٹسفائی کر چکے تھے اور آسم باجواز صاحب خود بھی یہ کہہ چکے ہیں متعدد ٹی وی انٹریویوز میں کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا میرا زنیر جو ہے وہ مطمئن ہے تو اب کی بار انہوں نے استیفہ دیا کیوں اور اگر انہوں نے اب کی بار استیفہ دیا تو پرائم نیسٹر صاحب نے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آسم باجواز صاحب نے کچھ نہیں کیا اور ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس پورے معاملے میں اور ان کے تمام دیا گئے ثبوتوں سے وہ مطمئن بھی ہیں تو اب کی بار پرائم نیسٹر صاحب نے استیفہ قبول کیوں کر لیا دوستو اس کی پیچھے جو وجہ ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ بتاتے ہیں اس کی پیچھے جو وجہ ہے دوستو وہ قانونی نہیں ہے وجہ سیاسی ہے ہو یہ رہا ہے پی ڈی ایم یہ جو ایک اتحاد بنا ہے اپوزیشن کا جس میں مینلی ہمیں نونگلیک نظر آتی ہے پیپس پارٹی نظر آتی ہے اور مولانا فضل الرحمن کی جماعت نظر آتی ہے یہ اب انقریب اپنے جلسے کرنے جا رہے ہیں آغاز ہوگا کوئٹا سے پھر کراچی پھر دیگر شہروں میں اسلاح اور اسلامباد باقی شہروں میں تمام اپوزیشن مل کر دوستو بڑے بڑے جلسے کرنے کی دعوے کر رہی ہے یہ جلسے جلوسوں کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں یہ جلسے کل کو دھرنے کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں جس کا ڈیمو پہلے مولانا دے چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب اسلامباد میں انہوں نے دھرنہ دیا تھا کافی لوگ لے کر آئے تھے وہ اب دوستو ان دھرنوں میں یا ان جلسوں میں کیا نعرہ لگے گا نعرہ یہ لگے گا کہ عمران خان صاحب جو احتصاب کر رہے ہیں وہ یک طرفہ کر رہے ہیں نعرہ یہ لگنا تھا اور شاید عبدعبابی بھی لگے کہ جناب نواز شریف کا تو احتصاب کیا جاتا ہے زرداری کا تو احتصاب کیا جاتا ہے لیکن آسم باجباج اور عمران خان صاحب کی اپنے معاملیں خصوصی ہیں جب ان کی آفشور کمپنیاں نکل آتی ہیں جب ان کے پیزا کی چینز نکل آتی ہیں تو ان کا احتصاب کیوں نہیں کیا جاتا ہے پرائم نیسٹر صاحب اپنے سامنے رسیدیں منگواتے ہیں ڈاکومنٹس منگواتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کہتے ہیں جاؤ جی آپ کلیر ہو اپوزیشن کا یہ نعرہ ہے کہ بھئی یہ کیا کوئی عدالت نہیں کوئی تحقیق نہیں کوئی تفتیش نہیں کوئی جی آئی ٹی نہیں ہمارے موقع پر تو جب ہم سے ہمارے نکلے تھے آفشور اکاؤنٹس نکلے تھے یا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ نکلے تھے تب تو آپ نے جی آئی ٹیز بنوا دی تھی تب تو آپ عدالت چلے گئے تھے آپ خود وزیراعظم صاحب نہ جج ہیں نہ جیوری ہیں نہ عدالت ہیں آپ خود کیسے ڈاکومنٹس دیکھ کے کہہ سکتے ہیں جناب میں سیٹسفائیڈ ہو آپ وریفائی تو کروائیں ان کو تحقیقات تو کروائیں یہ تمام دارے اپوزیشن نے لگانے تھے ابھی بھی لگانے اپوزیشن کا موں بند کرنے کے لیے دوستو وزیراعظم صاحب نے آسم باجبہ صاحب کا استیفہ قبول کیا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ استیفہ دینے کو بھی کہا گیا ہوگا آسم باجبہ صاحب نے خود شاید استیفہ نہ دیا نعرے لگائے گی بیانات دے گی میڈیا پر چلیں گے میڈیا پر چلیں گے تو بات پھیلے گی دور تک جلک جائے گی آسم باجبہ صاحب کو امبرسمنٹ سے بچانے کے لیے اور خود امبرسمنٹ سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب نے ان کا استیفہ لے لیا لیکن دوستو ابھی بھی معاملہ سلجا نہیں ہے اپوزیشن کے پاس ابھی بھی ایک نعرہ موجود ہے اور وہ نعرہ یہ ہے کہ بھائی استیفہ لینے سے کیا ہوتا ہے آپ تحقیقات کریں اور اگر کچھ غلط ہوا ہے تو پھر اعتصاب کریں تو پھر اکاؤنٹی بلٹھہ رائیں کیونکہ دیکھیں نواز شریف صاحب کا خالی استیفہ تو نہیں ہوا تھا اس کے بعد ٹرائل چلا ٹرائل کے بعد وہ قصور واز ثابت ہوئے عدالت میں اور پھر ان کو جیل کی سزا ہوئی اپوزیشن یہ ڈیمانڈ کرے گی یعنی ابھی عمران خان صاحب کی جان نہیں چھوٹی ہے عمران خان صاحب کو اپوزیشن کا بھی سامنا ہے اور ایسی اپوزیشن کا سامنا ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا کہ تنگ آمد بجنگ آمد تو اب نواز شریف کی حد تک تو وہ جنگ کرنے کو تیار ہیں اور اسی طرح سے زرداری صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے اور باقی مولانا صاحب کو تو آپ کو پتائیے کہ وہ پہلے ہی جنگ کے لئے تیار ہیں انہوں نے اپنی کمر کسی ہوئی ہے اب یہ لوگ ہر طرح سے امنان خان صاحب کو ٹف ٹائم دیں گے حرف تنقید رہے گا آسم باجوا صاحب کا پورا معاملہ کیونکہ آسم باجوا صاحب سے ابھی صرف اسیفہ لیا گیا ہے اگر بقاعدہ تحقیقات کا آغاز نہیں کرایا جاتا اپوزیشن یہ ڈیمانڈ کری ہے کہ ان کا کیس تو نیپ کو بھیجا جائے یا نیپ خود تیک اپ کریں اس کیس کو نیپ تیک اپ کیوں نہیں کرتی اس کیس کو کیونکہ ان کا کیس اپوزیشن کے مطابق نون لیگ پیپلز پارٹی کے مطابق مولانا کے مطابق آسم باجوا صاحب کا کیس ہو بہو وہی کیس ہے جو ایک زمانے میں نواز شریف کا تھا ان کے بھی آفشور اکاؤنٹس تھے ان کی بھی آفشور کمپنیاں نکلی ہیں ان کی بھی برونی ملک کمپنیاں نکلی ہیں ان کے بھی بزنس میں اضافہ تب ہوا جب وہ سی پیک آثورٹی کے چیرمن تھے یہ اپوزیشن گئے رہی ہے دوستو اب اپنے اس الزام کو صحیح ثابت کرنے کیلئے اپوزیشن نے ٹھیک تھاک شور شرابہ مچانا ہے پرائی منسٹر صاحب نے امران خان صاحب نے ایک ماسٹر سٹروک تو کھیلا ہے یہ بڑے ٹائم پہ انہوں نے آسین باجوا صاحب کا صیفہ لیا ہے تاکہ اب جو آگے کیچڑ اچھلنے جا رہا ہے اس کے چھیٹے آسین باجوا صاحب پر بھی رہا پڑیں دیکھیں وہ جو بھی ہے وہ ایک ایک سروسمن ہے وہ ایک سابق فوجی رہ چکے ہیں وہ ایک بڑے عہدے پہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں تو ایک سابق فوجی پر جب اس طرح کی الزامات لگیں گے تو دیفنیٹلی یہ کوئی اچھا نظارہ نہیں ہوگا یہ بڑی انبارسمنٹ ہوگی ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے ان کا ایک مقام ہے ان کا ایک قد ہے تو اس کو بچانے کے لیے پرائی منسٹر صاحب نے بڑی سمارٹ موف کھیلی ہے پرابلم ابھی بھی کائم ہے اپنی جگہ پہ اپوزیشن اتنی جلدی اتنی آسانی سے دوستو جان چھوڑنے والی نہیں ہے اپوزیشن نے اب جو آگے جلد سے دھرنے کرنے جا رہی ہے اس میں وہ پوری کوشش کریں گے آسم باجبہ صاحب کے ایشو کو وہ اچھا لیں تحقیقات کا مطالبہ کیا جائے گا اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آگے چل کے عمران خان صاحب اس حصے میں تحقیقات بھی کرواتے ہیں یا نہیں ویڈیو پسند آئیے اور لائک کیجئے گا چاہے تو سبسکرائب کرکے بیل کا پٹن پرس کریں آنے کے بعد